حضور کے انتقالِ ظاہری کے بعد ایک لڑکی میرے گھر پہ آئی ہے اس نے کہا اے امی آئیشہ دروازہ کھولو میں نے دروازہ کھولا میں نے کہا کیا بات ہے اس لڑکی نے کہا اے امی آمینہ حضور کے انتقال کو کئی مہینے ہو گئے ہیں جب سے حضور دنیا سے چلے گئے ہیں حضور کی یاد بہت آتی ہے دل بڑا بے چہن رہتا ہے کوئی ہستا ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے کوئی مسکراتا ہے تو دل پر پتھر گرتا ہے مدینہ میں چاند نکلتا ہے تب ہی اچھا نہیں لگتا مدینہ میں سورج چمکتا ہے اندھیر اپن کا احساس ہوتا ہے اے امی آئیشہ اگر آپ کو زہمت نہ ہو تو ایک مطبع مجھے حضور کی قبر کی زارت کرا دیجی میں قبرِ مصطفیٰ زریحے مزارِ مصطفیٰ زریحے مبارکہ دیکھنا چاہتی ہوں امی آئیشہ کہتی ہوں اس لڑکی کی محبت مجھ سے دیکھی نہ گئی کہ میں اس کی خواہش نہ پوری کروں میں تیار ہو گئے میں نے کہا چل میری بیٹی چل میں نے اس کا ہاتھ پکلا حضور کی مزار شریف جو میرے گھر پہ دی دروازہ کھولا جیسے یہ مزارِ مصطفیٰ نظر آئی میں عدب سے کھڑی ہو گئی میں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ لڑکی نے بھی حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کی ہے جب سلام پیش کیا امی آئیشہ کہتی ہیں جیسے اس لڑکی نے پہلی مرتبع قبرِ مصطفیٰ کو دیکھی زمین پر بیٹھ گئی حضور کی قبر کے مٹی کو اٹھا کے چومتی تھی اپنی آنکھوں سے لگاتی تھی اپنے چہرے پر وہ لڑکی ملتی تھی اور کہتی تھی آقا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے سرکار آپ کی یاد بہت آتی ہے حضور میرا شوہر بھی ہے میرے بچے بھی ہیں میرے باپ بھی ہیں میرے گھر کے ہر فرد موجود ہیں لیکن زندگی تو آپ کی وجہ سے تھی آپ ہی میری جان جان ہے تو چہان آپ میری خوشیاں بڑی مشکلوں سے اتنے دن میں نے گزارے ہیں اتنا دن میں نے صبر کیا اب صبر نہیں ہوتا حضور کرم فرمائے یا تو باہر نکل کے اس کنیز کو اپنے تلوے کی نیچے رکھیں یا تو آپ جہاں ہیں مجھ پر وہیں بلالیں میرے آقا مجھ پر کرم فرمائے اب میں بغیر آپ کے جی نہیں سکتی رہ نہیں سکتی سانس نہیں لے سکتی امی آئیشہ فرماتی اتنا کہہ کہ وہ حضور کی قبر شریف پھر قریب لیٹ گئی اس سرکار کی قبر شریف پہ اس کا سر رکھا ہوا تھا امی آئیشہ کہتی ہیں میں حضور کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا اس لڑکی کو اٹھا لیں اور کہیں گے بیٹے چل اب دیر ہو گئی ہے امی آئیشہ کہتی جب میں بیٹھی اسے اٹھانے کے لیے تو تس سے مسنا ہوئی جب میں نے اس کی نبز دیکھی ٹٹول کر کے تو خدا کی قسم امی آئیشہ فرماتی ہیں اس لڑکی کا قبر مصطفیٰ کو پکڑ کر کے لپٹے ہوئے انتقال ہو چکا تھا یا لڑکیاں کیسی تھی جو حضور سے محبت کرتی تھی اے میری بہنوں تم پر بڑی ذمہ داریاں ہیں بہت بوجھ ہیں اسلام کے جب تم خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہو شیطان تمہارے پیچھے ہے جب تم کسی چاٹ کسی چائے والے ہوتل والے کے ہاں کھڑی ہو کے کھانا پینا کھاتی ہو ہزار چہرے تمہیں دیکھتے ہیں میں تم سے ہاتھ جڑتا ہوں تمہیں اللہ کے نبی کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کے سامنے کھڑے ہونا تمہیں حضور کے سامنے کھڑے ہونا ہے تمہاری اولادوں کو عاشق رسول بننا ہے میں تم سے موت دبانہ گزارش کرتا ہوں جب بھی اپنے گھر سے نکلنا تو بغیر وضوع کے نہ نکلنا جب بھی اپنے گھر سے نکلنا تو عطر کوئی خوشبو دار چیز لگا کے نہ نکلنا اگر تمہیں خوشبو لگانے کا شوق ہے تو اچھی کالٹی کے عطر مگاؤ دو چار پانسو ہزار روپے کے ان اس عطر کو مگار کر کے وضوع بنا کے اپنے ہاتھوں میں لگا کے جزدان پر لگا دیا کرو قرآن کی آیتوں کی وجہ سے تم بھی مہکو گی تمہاری اولادیں بھی مہکیں گی کبھی کبھی اس عطر کو مسلح پر سزدہ کرنے کی جگہ پر لگا دیا کرو تاکہ سزدہ کرنے میں جاؤ تو خوشبووں کی وجہ سے کچھ تسبیح اور بڑھانے کی توفیق مل جائے کبھی کبھی جمرات کو ہر جمرات کو غوث پاک کے نام سے نیاز کراؤ تو اپنے گھر کے پردوں کو خوشبووں سے بسا جو کوئی پوچھے کیا بات ہے کہنا غوث آزم آنے والے آج مدینے والے آقا میرے گھر پہ آنے والے ہیں آوارہ گردی مناسب نہیں ہے اور اے مسلمانوں کے بچوں تمہاری یہ پٹی ہوئی پینٹ